کوٹ ایک بڑا ہی امپورننٹ موڈل ہے جو موڈل بھرپس کا کام کرتا ہے یہ ہمیشہ ہیلپ کرتا ہے مین بھرپ کو اور کافی اپیوگی ہے اور کافی کنفیوزنگ بھی ہے کیونکہ زیادہ سوال اس کے بارے میں سٹورنٹس پوچھتے ہیں تو میں مجھے ان کے کنسرنٹس یاد ہیں میں ان کے سارے کنسرنٹس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا اب دیکھیں ایسا ہے کہ اس میں کوٹ کا تویوس ہم نے آج بتانے کی کوشش کی ہے اس میں دو تین کنٹیکسٹ لیا ہے آپ یہاں دیکھیں تو ایکسپریس دیز کونٹیکسٹ کیا کیا کونٹیکسٹ ہے ایک کونٹیکسٹ ہے کہ ہم ایبیلیٹی ان دی پاسٹ اگر پاسٹ کی ایبیلیٹی ہے تو ہم کونٹ کے دوارا ویکت کر سکتے ہیں پھر دیکھیں ہاں ایبیلیٹی ان دی پریزنٹ اگر پریزنٹ کی ایبیلیٹی ہے اس کو بھی ہم کونٹ کے دوارا ویکت کر سکتے ہیں اور پھر دیکھیں ایبیلیٹی ان دی فیوچر مطلب فیوچر کی ایبیلیٹی کو بھی کونٹ ویکت کر سکتا ہے تو پہلی بار تو یہ کہ کود، پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر تینوں ٹینس میں اپیوک کرتے ہیں یہ دماغ میں بیٹھا لیچیں بہتوں کی دماغ میں ہے کہ کود پاسٹ میں ہی کیول استعمال ہوتا ہے اور اس کے قارن کافی کنفیوزنس ان کے بڑھے ہوتے ہیں تو اس کو دماغ سے ہٹا دیں کود ایک ایسا موڈل ہے جس کو ہم تینوں ٹینس میں پریوک کر سکتے ہیں ہم اس کے اگزامپلز کے دوارہ کلیر کرنے کی کوشش کریں گے آگے اب یہاں دیکھیں کود کا ایک پریوک اور بھی ہے کہ وہ کنڈیشنز کو ایکسپریس کرتا ہے پھر آگے بڑھ کے کود فریزل یوز اف کود فریزل یوز اف کود بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک فریز نرمد کرتا ہے کود نیگیٹیو اپنے کو بنا کر اور ایک الگ سٹرکچر نرمد کرتا ہے اس کا خاص ارث ہوتا ہے اور وہ اتنا فریزل ہے کہ اس میں کوئی چینج نہیں لیا جا سکتا ایکسیکٹ اس فریزل اس کے سوروب کو رکھ دینا ہوتا ہے اور ایک خاص طرح کا میننگ دیتا ہے جس کو میں آگے چرچہ میں رکھوں گا آپ کے سامنے پھر ابھی دیکھیں پاسیبلیٹی ان دی پاسٹ اب یہ تو ایبلیٹی بیٹ کرتا ہے اب پاسیبلیٹی بھی بیٹ کرتا ہے وہ بھی پاسٹ کی پھر یہاں دیکھیں پولائٹ ریکویسٹ ایکسپریس کرنے کا کام کرتا ہے پولائٹ ریکویسٹ پھر ہمارا ہے پاسٹینس آف کین ہے تو کہاں یہ استعمال ہوتا ہے اس کے ایکزامپلز کے دوارہ ہم چرچہ ملائیں گے آپ کے سامنے اور پھر لاسٹلی یہ ہمارا سجیشن دینے کا بھی کام کرتا ہے تو یہ نائن کانٹیکسٹ ہیں ہمارے جس میں ہم کٹ کا پریوک کریں گے باری باری سے اب اس ویڈیو میں ہم نے تین کانٹیکسٹ کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے اس کو آپ دیکھئے سمجھئے اب جیسے گرامر کہتا ہے کہ آپ چاہے تو ability in the past وقت کر سکتے ہیں کھڑکے دوارہ جیسے ایکزامپل میں دیکھیں کھی کھڑ کٹ جواب وہ جواب پا سکتی تھی جو نہیں پا سکتی مطلب ڈیسے مطلب ڈیسے مانتے ہی کھڑکے کھڑکے جا ایک سکتے کی کھڑکے کھڑکے جو نہیں پا سکتی تھے پھر ہے he could help me اس کا مطلب ہوگی he was able to help me but he couldn't وہ میری مدد کرنے کے یوگی تھا لیکن نہیں کر سکا یہ جو ability of the past ہے اس کو بھی ہم could کے دوارہ وقت کرتے ہیں تو ایک تو ہمارا use ہو گیا could کا اور پھر دوسرا ہے کہ to express ability of یہاں دیکھئے to express ability of present یہ past کا ہو گیا اب present کی طرف ہم لوگ چلیں اور دیکھئے کہتا ہے کہ could جو ہے so past کا ہی نہیں وہ present کی ability بھی وقت کر سکتا ہے کیسے بھائی اب یہاں دیکھئے یہاں example number one ہے کہ he could solve it in no time وہی اس سے بہت جل solve کر سکتا ہے کر سکتا ہی اس کا عرض ہوگا یہاں کر سکتا ہے he could solve it in no time پھر ہے کی sorry I couldn't help him میں اسے مدد نہیں کر سکتا میں دکھے ہوں کہ میں اس کی مدد نہیں کر سکتا present کی ability کو کھٹ کر رہا ہے کھٹ مطلب آپ بھی چاہیں تو present کی ability کو وقت کرنے میں کھٹ کی مدد لے سکتا ہے when you are speaking or even when you are writing something because grammar has no restriction for it he has given us green signal grammar has given us green signal to use could in past in present and in future also یہاں آپ دیکھیں کہ I could manage it it means کہ میں اسے منز کر سکتا ہوں اس کا عرض ہوگا تو یہ آپ دیکھیں تو آپ چاہے تو present کی ability کو بھی وقت کر سکتا ہے could کے دوارا اور تیسری جو استhity ہے وہ تیسری استhity یہ ہے کہ future بہت کمال کی بات ہے کہ future کی ability کو بھی وقت کر سکتا ہے ہمارا could تو آپ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہم نے وہ دہاران دو تین دیکھی اس سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کا مطلب ہو گیا کہ ہمیں اس کی پوری ازازت ہے کہ could کو ہم present میں استعمال کریں could کو ہم past میں استعمال کریں could یہاں ہے کی to express ability of future that you could do well if you study regularly اس کا میننگ دیکھیں اس کا میننگ ہوگا کہ تم اچھا کروگے اگر نیامیت روپ سے دھیان کروگے future future کی میننگ کری کرتا ہے he could improve if he takes care وہ improve کرے گا اگر وہ ساودھانی برت ہے یا برت گا تو یہ جو خود کا پری یوگ ہے وہ improve کرے گا اگر وہ ساودھانی برت ہے یا برت گا تو برت کا بھی میننگ ہی کری کرتا ہے ہے نا if he takes care اگر تم آوگے تو میں تمہاری مدد کروں گا ایسے چیزوں میں بھی یہ پریوک ہوتا ہے could اب یہاں دیکھیں انڈیا could be a developed country if it has a sensitive responsible and far sighted government انڈیا could be developed اب یہاں could جو ہے so انڈیا ایک وکشت راست ہوگا future کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر اسے ایک سمویدن شیل جواب دے ایوام دوردرسی سرکار ملے گی تو اس طرح سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ could کو نہ کیول past میں نہ کیول present میں بلکہ future میں بھی اور یہ تینوں اس چھتیوں کی ability کو وقت کرنے میں ہم نے کود کی مدد لی اور کود نے یہ کام بھلی بھات کیا تو آپ بھی اب آگے سے اس پچڑے میں نہ پڑیں کہ کود کا پریوگ تو past میں ہی ہوگا نہیں grammar پوری عزاجت without any restriction دیتا ہے ہمیں کہ کود کا پریوگ ہم پریجت میں کر سکتے ہیں کود کا پریوگ ماتر موڈل ہے جو تینوں ٹینس میں استعمال ہوتا ہے اس معاملے میں یہ اس پیسفک بلکل ہی ڈیفرنٹ کائنڈ آف موڈل ہے جو تینوں کال پر اپنا عدھکار رکھتا ہے اس لئے کافی اوپی ہوگی ہے تو ہم آپ سبوں سے نیویدن کریں گے کہ کود کے بارے میں کنفیوزن نہ رکھیں آپ کو مرجی ہے تو آپ پریزنٹ میں استعمال کر لیجی آپ اکشا ہے تو آپ پاسٹ میں کر لیجی اور آپ چاہتے ہیں تو اس فیوچر میں بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے پریزنٹ پاسٹ فیوچر کے کنفیوزن کا مسئلہ ہے کود کے سمند کنفیوزن